کہ جارے آپ کوفہ کے راستے پر کیسے پہنچ گئے کرولہ کوفہ کے راستے پر تو نہیں آتا نا کس راستے پر آتا ہے دمشق کے راستے پر آتا ہے شام کے راستے پر آتا ہے جاں جو کوفہ رہتے کرولہ کیسے پہنچ گئے ہیں عمر بن سعید کی قیادت میں چار ہزار فوج یہاں کھڑی تھی خادشیہ سے تین میل پہلے اور کس مقصد کیلئے یہاں کھڑی تھی عبیدلہ بن زیاد نے کہا کہ اے عمر بن سعید آپ نے حسین ابن علی کے داخلے کو کوفہ میں داخل نہیں ہونے دینا یہ کوفہ ہے یہ دریائے دجلہ ہے اور یہ دریائے فرات ہے درمیان میں کیا ہے کوفہ ہے کون چار ہزار عمر بن سعید کی قیادت میں کہاں کھڑی تھی قاسیہ کی قریب تین منزل کی تین میلوں کے فاصلے پر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہاں پہنچے پہلے سمجھیں عمر بن سعید کون تھے یہ سعید بن نبی وقاس کے بیٹے تھے کس کے بیٹے تھے سعید بن نبی وقاس اشرا مبشرا میں سے ہیں چندتی صحابی ہیں اور سعید بن نبی وقاس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مامو کہا کر دیتے تو عمر بن سعید رشتے میں کیا لگیں حضور کے ماموزاد لگے نا تو حسین ابن علی کے کیا لگیں نانا ہوئے نا دور کے تو عمر بن سعید نے کہا حسین ابن علی آپ کہاں جا رہے ہیں کہا کفہ جاروں کہا کس میں آپ کو بلائے کہا ہم مجھے کفیوں نے خطوط لکھیں اور یہ میرے پاس خطوط موجود ہیں کہا دکھائیے کس نے آپ کو خطوط لکھیں جب انہوں نے خطوط دکھائے کفہ کے نمائیان لوگوں کے کہا کہ جنہوں نے آپ کو خطوط لکھیں وہ آج یزید کی فوج میں کھڑے ہیں مسلم کی بیعت توڑ کر یزید کی بیعت کر چکے ہیں کس پر آپ اعتماد کر کے کہاں جا رہے ہیں حقیقت کھل کر پھل کھل صاحب میں آگئے کہ کفی بہت بڑے غددار دھوکے باز غددار نکلے انہوں نے کتنی بڑی ہمارے ساتھ بے وفائی حضرت حسین نے اس خادسیہ کے مقام پر تین شرائط پیش کی اس وقت عمر بن سعید کے سامن وہ تین شرائط شیعہ کتابوں میں بھی لکھی ہیں آل سنت جی کتابوں میں بھی لکھی تین شرائط پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں لی تین شرائط کیا تھی پہلی شرط یہ تھی میں جہاں سے آیا ہوں مجھے جب کفیوں کی غدداری نمائی ہو گئی تو کیا کہا کہ جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں واپس جائے اگر یہ بھی نہیں مانتے اسلامی سرہادات میں سے کسی سرہد پر جانے دو کہ میں وہاں جاں کر لڑتے لڑتے کافروں کے خلاف کیا ہو جاؤں یہ دوسری شرط پیش کی اور حسین ابن علی نے کہا اسلامی سرہادات میں سے اگر یزید کی حکومت کافر آتی ہے تو سرہدے بھی مسلمانوں کی اسلامی ہوں گی یا کافرہ ہوں گی ہندوستان کی سرہدوں کو آپ اسلامی سرہدے کہتے ہیں یا کفریہ سرہدے کہتے ہیں کفریہ تو انہوں نے کیا کہا کہ اسلامی سرہد فوج تو ساری وہ ہی تھی جو حضرت معاویہ کے دور میں یہ فوج تو ساری مسلمان تھی کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ کافر وہ کھڑی تھی عمر بن سعید کے سامنے جو تیسری شرط پیش کی وہ یہ تھی مجھے یزید کے پاس جانے دو اور یہاں تک بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت حسین ابن علی نے کہا آپ مجھے یزید کے پاس جانے دو یدی فی جدی کہ بس میں آپ یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے کے بیٹھ کر دو جہاں تک انہوں نے کہا جب گوفیوں کی غداری بالکل نمائیہ ہوگی باضح ہوگی عمر بن سعید نے ابن زیاد کو کہا خط لکھا کہ یہ تین سرائط انہوں نے پیش کی ہیں کون سی شرط تو قبول کیے تھے عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ تیسری شرط قبول کر لی جائے اور انہیں شام جانے دیا جائے یزید کے پاس وہ اپنا معاملہ خود جا کر یزید کے ساتھ کیا کر لیں حل کر لیں قادسیہ سے یہاں سے راستہ جی ہو جاتا ہے سیدھا کوفہ کو ٹھیک ہے یہ راستہ جاتا ہے یہ سیدھا شام جہاں یزید کی حکومت جہاں یزید کا دارالحکومت ٹھیک ہو حضرت علی کوفہ جا رہے تو جب تیسری شرط ان کی تسلیم کر لی گئی ٹھیک ہے اب یزید کے پاس عمر بن سعید کی فوج بحفاظت عمر بن سعید آخری دم تک مسالحت کی کوشش کرتے ہیں بہت نرم نزا جاتی ہے جائے بات ہے کہ حضرت حسین کے ساتھ انتا رشتہ بھی اتنا بندہ ہے تو انہوں نے مسالحت کی کوشش کرتے ہیں اب قادسیہ سے آگے بڑھے مغیسیہ کی منزل پر پہنچیں مغیسیہ سے آگے پہنچیں العزیب کی منزل پر پہنچیں العزیب سے آگے پہنچیں جو حسن کی منزل پر پہنچیں جو حسن سے آگے نکلے قصر بری مقاتل کی منزل پر پہنچیں قصر بری مقاتل سے آگے کونسی منزل آتی ہے کربلا یہ اٹھاسی میل کا فاصلہ بنتا ہے قادسیہ سے لے کر کربلا کا کتنے میل کا فاصلہ بنتا ہے اٹھاسی میل کا یہ اتنا بڑا سوال ہے نہ کوئی مولوی سوال کا جواب دیتا ہے نہ کوئی شیعہ زاکری سوال کا جواب دیتا ہے یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ جا رہے آپ کوفہ کے کرولا کیسے پہنچ گئے کرولا کوفہ کے راستے پر تو نہیں آتا نا کس راستے پر آتا ہے جمس کے راستے پر آتا ہے شام کے راستے پر آتا ہے جاں تو کوفہ رہتے کرولا کیسے پہنچ گئے ہیں اور پھر خاصیہ سے آگے 88 میل دور کیوں نکل گئے عمر بن سعید کی فوج نے مارنا ہوتا تو یہاں پر ہی مار سکتے تھے چار ہزار جنگ آزمودہ فوج کے سامنے جن کے پاس ضرب و حرب کے سارے آلات موجود ہیں بہتر آدمیوں کو مارنا پر مشکل کام تھا کوئی مشکل کام نہیں اگر انہوں نے ان کو شہید کرنا ہوتا تو یہاں کر دینا اتنا آگے لے کر جانے کی بلہ انہیں ضرورت نہیں پیشتے در حقیقت وہ مسالحہ چاہتے تھے کیا چاہتے تھے اب جہاں پر یہاں سے جب آگے بڑھے دمشق کے راستے کے اوپر سفر تیہ کرنا شروع کیا یہ جو ساٹھ کوفی مکہ سے ساٹھ چل کے آ رہے تھے نا اب جب دمشق کا سفر تیہ کرنا شروع کیا حضرت حسین نے جزید کے ساتھ مسالحہت کے لئے ان ساٹھ کوفیوں کا اپنی جانے خطرے میں پڑھ لی کہ حضرت حسین اگر زندہ اور سلامت جزید کے پاس پہنچ کے جزید کہی تو آپ کو بھلایا کس نے حضرت حسین خطوط پیش کریں مجھے ان کوفیوں نے یہ خطوط لکھی اور جائے بات ہے کہ سورے خطوط تو نہیں تھے پارہ ہزار خطوط کی کوئی تھوڑی تعداد تھی پھر یہ جو ساٹھ کوفی ہیں وہ پوچھے گا یہ بندے کون ہیں پتہ جانے گا یہ آپ کو مکہ سے لینے کے لئے گئے تھے حضرت حسین کا جزید حضرت حسین کو کچھ کہتا یا نہ کہتا وہ بات کی بات ہے لیکن ان ساٹھ کوفیوں کو پہلے اُس نے سزا دے لی تھی اور اُس کا معاملہ تمام کر دی اور یہ ساٹھ کوفی سمجھ گی کہ اب ہماری جانے بچنے والی ہاں چلاک کی تلوار ہمارے اوپر چلے گی ساٹھ کوفی ان کو اپنی جانے خطرے میں پڑھ جب کربلا پہنکے نہ اثر کے وقت دس محرم الحرام کو ان ساٹھ کوفیوں نے سب سے پہلے اس خیمے کو آگ لگائی جس خیمے کے اندر خطوط تھے کیا تھے خطوط تھے تاکہ بطور ثبوت کے یہ خطوط پیش نہ کیے جاسے اور پھر اس کے بعد انہی ساٹھ کوفیوں نے حضرت حسین کے اوپر وار کر کے ان میں سے کسی نے وار کر کے حضرت حسین کو شہید کر دی اصل مجرم اور اصل قاتل یہ کوفی اگر یزیدی فوج میں مارنا ہوتا تو قاسیہ کے مقام پر ہی مار دیتے نا سوال یہ ہے تمہیں کربلا کیسے پہنچ گئے اس سوال کا ہمیں جواب جائیے آپ کسی بھی محلدی کے پاس جائیں کسی زاکر کے پاس جائیں کسی بھی شخص کے پاس پہو پہ کربلا بتاؤ کس راستے پر آتا ہے وہ تو کوفہ کے راستے پر نہیں آتا ہے اصل مجرم جو ہیں وہ یہ کوفی کون ہیں انہوں نے سب سے بڑی جسارت کی انہیں بھلایا خطوط لکھے پھر مسلم بن عقیل کو شہید کروایا اور اس کے بعد پھر یہ کہ جو ہی ساکھ کوفی جو مکہ سے آ رہے تھے انہوں نے اپنی جانے بچانے کی خاطر کیا کیا حضرت حسین کو شہید کیا تاکہ نہ زندہ و سلامت وہاں پہنچے اور نہ ہمارے اوپر کوئی سزا نافذ ہو ہم بھی بچ کر نہیں کرنے لیکن بچا ان میں سے بھی کوئی نہیں تھا عمر بن صاحب کی فوج نے ان ساڑھ کو بھی وہاں پر مات دیا تھا بچا ان کوفیوں میں سے بھی کوئی نہیں تھا ساڑھ کوفیوں میں سے یہ ہے اس سانے میں کی اصل